اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم تمام لوگوں کے اوپر کتنے انعامات اور احسانات ہیں کہ اگر ان انعامات کو اور احسانات کو ایک انسان گرنا چاہے ان کو شمار کرنا چاہے ان کا احسا کرنا چاہے تو ایسا ناممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے احسانات فرمایا وَإِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گرنا چاہو ان کا شمار کرنا چاہو تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گر نہیں سکتے ہو ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو اور چونکہ ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو اولاد سے نوازتا ہے تو یہ بچے بھی یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہیں تو اس نعمت پر چاہیے کہ ایک خاتون اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ کی اگر تم شکر گزار ہوگے تو ہم مزید اضافہ کریں گے اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے تو جب یہ چیز معلوم ہوگی کہ اولاد یا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں اور اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ایک خاتون کو ایک گارجین کو ایک سرپرست کو چاہیے کہ ان کی اسلامی تربیت کی جائے